بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن جی آپ کا تعرف سوری کیپٹن عبدالعیمان آپ کے بھائی ہیں اچھا جی جی میرا قویشن یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فری ویل دی ہے اور اسی فری ویل کی وجہ سے انسان پھس جاتا ہے اکثر کہ وہ تب سوچتا ہے کہ میں یہ چیز پسند کروں گا اپنے لیے اور پھر اس کے بعد وہ پھس جاتا ہے اس چیز میں اور اس کو رستہ نظر نہیں آتا اور پھر وہ تلاش کرتا ہے کہ مجھے اس میں سے کون نکالے تو جب اس کو نکالنے والا مل جاتا ہے تو وہ اس کو ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے پریشانی سے نکال لیکن اسی فری ویل کو وہ کہتا ہے کہ اگر میرے تابع کر دیں ٹھیک ہے تو شاید آپ کی پریشانیوں سے بچ جائیں تو سر پھر میرا یہ سوال ہے کہ اگر سر تسلیم خم کر دیں تو اس کے بعد اس سے مانگیں کیا اس سے کیا مانگیں اس کی رضا اس کی رضا مانگیں یہ تھیوری میں ہے نا یہ تھیوری میں ہے تھیوری میں تو بندہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے پریکٹیکل میں جن کے اوپر گزرد ہی ہے اور وہ کتنا کسار تسلیم خم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ مختلف لوگوں میں مختلف ہے کچھ بہت جلد اس نکتے کو پا جاتے ہیں پوری کی پوری اسلامی کا ایڈیالوجی دو اسوں میں ڈیوائیڈیڈ ہے آدھے کہتے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے اور آدھے کہتے ہیں کہ دعا سے تقدیر نہیں بدلتی ٹھیک ہے جو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وآلہ صوفیہ کا گینگ ہے یا جو سکول آف تھوٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے اور جو حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ وآلہ سارا سکول آف تھوٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں دعا سے تقدیر نہیں بدلتی ہے میں خود اس سیکنڈ سکول آف تھوٹ سے پھر اس میں آرگیومنٹ والے شروع ہو جاتے ہیں کہ لو جی نبی کنسل نے کہا دعا کرو حضور نے بھی کہا دعا کرو اللہ نے کہا دعا کرو میں کہتا ہوں کہ بلکل دعا کرو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ دعا پھر بھی کرنی ہے میں تو خود کہہ رہا ہوں لوگوں کو دعا کرو لیکن تقدیر نہیں بدتا اب لیکن اس کے اوپر یہ بہانہ ہمارا نہیں بنتا کہ میں کوئی غلط کام کر کے اور کہوں جی یہ تو میری قسمت میں لکھا ہوا تھا میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو میں نے زنا کر دی یا میں نے ڈاکا ڈال دی یا میں خود سارا سال پڑھوں نہ اور کہوں جی میری تقدیر میں لکھا تھا میں نے فیلی ہونا ہے پھر یہ تو میری نہیں آپ کو اس دنیا میں کوشش کا حکم اور اگر میرے سے کوئی یہ پوچھے کہ ہمارے اختیار میں کیا ہے تو ہمارے اختیار میں ایک بنان نہ کرنا جو اکل والا میرے سے یہ سوال کرے گا تو سوال جواب کی سٹیج پہ جو ہے تو اس کو میرا جواب ہوگا کہ ہمارے اختیار میں ہے گناہ نہ کرنا یہ ہمارا اختیار ہے مطلب ایک کام ہے ہم نے کرنا ہی نہیں ہمیں بلکہ منع کیا کہ یار ہی کام نہ کرنا تو اچھی بات ہے کوئی محنت نہیں ہے کوئی ایفورٹ نہیں ہے کوئی دکھے نہیں کھانے کوئی ریسورسز پیدا نہیں کرنی ایک کام ہے وہ کرنا ہی نہیں ہے یautres سے آدم علیہ السلام کو کہا گیا اس درخ کے پاس جانا ہی نہیں ہے شیطان کو جو کام دیا گیا تھا وہ زیادہ مشکل تھا شیطان کو کہا گیا جی اس کو سجدہ کرو وہ اٹھے بچارہ کرسی سے نیچے اور سجدہ کرے کہ اچھے کھلیاں پہیاں نے جو ہی ہے کرنا تو پڑے گا کام اس نے آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اس درخ کے پاس جانا ہی نہیں ہے مطلب وہ کام کرنا ہی نہیں ہے اس حساب سے تو عیسان کام تھا ٹھیک ہے کرنا ہی نہیں ہے لیکن انہوں نے تار دکھا ہے اس کا لئے یہ ان کے اختیار میں تھا ہمارے اختیار میں ہے گناہ نہ کر ہم نہ کریں ٹھیک لیکن جہاں آپ سرنڈر کی سٹیج پہ آتے ہیں جہاں جو عشقی لائن ہے جہاں سے یہ وہ سوال تھا کسی نے بھیجا بھی ہوا تھا جس کے اوپر میں نے یہ لکھا تھا کہ صورت راد سے بے صورت دا کیا تھا شید بول دو اس کو پنجابی نہیں بلی جاتی دس سے صورت را بے صورت دا صورت سین والی نہیں ہے سواد والی صورت میں شکل جو شکل ہے یا جو چہرہ ہے میراج کی راد ہے نا اللہ نے انسان کے چہرے پہ اپنے چہرے پہ انسان کا چہرہ بنی اگرہ میں نے ساری کائنات میں ساری مخلوق بنا لی کہتے ہیں نا اٹھارہ زار عالم ہیں مختلف مخلوقات ہیں اس میں سب کا کوئی نہ کوئی حلیہ شکل جو بھی تھی انسان سب سے آخر میں اللہ نے بنایا تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ میرا شاہکار ہے اس کا چہرہ کیسا ہوگا تو پھر میں نے اس کا چہرہ اپنے چہرے اللہ کے چہرے پہ آنکھیں بھی ہوں گی کھان بھی ہوگی ناک بھی ہوگی شاید اللہ جو جیسے بھی ہیں اب خود اللہ کی صورت کسی نے دیکھی نہیں ٹھیک ہے تو اس حساب سے بے صورت ہے ہمیں نہیں پتا اس کیسی صورت ہے ہم نہیں بنا سکتے تو یہی صورت جو ہے یہ راہ بتا رہی ہے بے صورت کا ٹھیک ہے دس سورت راہ بے صورت کا ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدر کو مو کر کے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں یہاں مطلب ہے اللہ مو کے جدر ہی ہے ٹھیک تو وہ تو کہہ رہے تھے کعبے کی طرف مو کر کے لیکن بلال حبشی کو جب انہوں نے کہا فتا مکہ پہ بلال اوپر چڑھ کے اذان دو اب وہ اوپر چڑھ کے بچارے کھڑے ہیں چھو تو انہیں کہا بھی اذان نہیں دے رہا انہیں کہا جی پہلے تو میں کعبے کی طرف اذان دیتا ہوں اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کعبے کی اوپر کھڑا ہوں اذان کی اذر کو مو کر کے دیں تو کہا آج جیدر ہم کھڑے ہیں ادھر مو کر کے اذان اب جس نے سمجھ نہیں اس کو اس میں سمجھ آنا چاہیے کہ آج جیدر ہم کھڑے ہیں کعبے کے کعبے کی طرف مو کر کے اذان توبہ رائے این حقیقت دا اب جیسے یہ میں نے اس کے ساتھ ہی لگائی ہوئی تھی کہ سرکار دوال نے فرمایا میرے بعد ایسے امام یعنی حکمران یا لیڈر آئیں گے جو نہ تو میری سنت پہ ہدایت پہ عمل کریں گے سیرت پہ اس کو فالو نہیں کریں گے اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی وضا قطع انسانی ہی ہوگی لیکن دل شیطانوں کے ہوگی ٹھیک ہے اب ہم سب کو سوچنا ہے کہ کیا ہم سب وضا قطع میں تو انسان نظر آ رہے ہیں آپ سب لوگوں نے اس وقت ہاتھ کڑا کیا تھا کہ آپ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں نبی کہتے ہیں رسول کہتے ہیں اللہ کا راستہ دکھانے پر ٹھیک ہے اللہ کی طرف لے جانے پر اللہ کا پیغام دینے پر ٹھیک کیا ہم انہی کے پیغام پر ہیں یا جو نئے نئے آج کل پیغام آ رہے ہیں یا جو آرڈر ہمیں لگ رہے ہیں جو ہمیں نئی طریقہ ہائے زندگی بتائے جا رہے ہیں جو آڈیو بھی آپ ایک سن رہے تھے یا ٹی وی یا ویڈیو یا آڈیو یا کمپیوٹر یا موبائل اور اس کے ذریعے جو الٹا سیدھا گند مند آ رہے ہیں اس کو اپنا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی تو سب سے بڑی کامیہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہی نہیں کہ وہ خدا ہیں یا رسول ہیں ہم نے تو انہیں مانا ہوئے ہیں ہم تو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نہ رہے ہیں ہم سرکار کے نام کے لگا رہے ہیں جنازے کو میں کندہ دے رہا تھا گوہ میں تو وہ کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے بچے نے مجھے کہا کہ یہ آپا تو شہید نہیں ہوئی ہے میں کہا نہیں بیٹا یہ کلمہ شہادت تو دوسرا کلمہ ہے اور گواہی دے رہے ہیں اللہ کی اور نبی پاک کی اس کو دے رہے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے مکہ کا وہ گوہ ہیں اور اس میں صحابہ کرام جس طرح اچھی اچھی کلمہ پڑھتے تھے یا تکبیریں پڑھتے تھے میرے دل میں آیا کہ یار ہم بھی آپ صرف جنازے بھی پڑھتے ہیں اگر فار اگزیمپل سرکارے دو عالم ہو اور ایک طرف سرکارے دو عالم ہے اور ایک طرف امریکہ ہے یا انٹی ان کے فورسز ہیں تو اسی انہوں دی چلو پارٹی چھو تو اسی نارے ننی مارو گے آپ کو اونچی آواز میں ان کی گواہی دینی پڑے گی کہ آپ ان کی پارٹی کی اور پھر اس میں آپ کی چاہے جان جائے دوسری طرف چاہے ان کے پاس زیادہ بڑے ویپن ہیں یا وہ زیادہ طاقتور لوگ ہیں اگر آپ نے سرکار کا ساتھ دینا ہے تو پھر آپ کو اپنے عمل سے اپنے ہلیے سے اپنے کریکٹر سے جو آپ کی سارے دن کی زندری ہے وہ نظر آئے کہ آپ سرکار کے پاس کو فالو کر رہے ہیں چاہے وہ تجارت کا طریق ہے چاہے وہ معاشرت کا طریق ہے چاہے وہ گھر والوں سے ڈیل کرنے کا طریق ہے یا دفاتر کا طریق ہے یا آپس کے معاملات ہیں معاشرے کے وہ ہمارے نہیں ہیں وہ کہنے کو ہم کہہ رہے ہیں نہ ہم قرآن کو فالو کر رہے ہیں اور انہیں قرآن مبین کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کھلا قرآن ہے وہ خود تو قرآن کو ہم تارکِ قرآن جب ہو چکے ہیں وہ جو اقبال کہتا ہے کہ وہ تو مسلمان تھے کیا تم بھی مسلمان ہو کے نہیں ہو تارکِ قرآن ہو گئے ہو تو یار یہ پھر آگے بیچے ہو گئے آپ ساری اب اگر ہم واپس آج ہی یہ قوم یار اس سے واپس کیسے جاتی ہو یہ سلائٹ سے مطلب میں اس کی پوسٹ پہ جانا چاہ رہا ہوں ہاں پیچھے جاؤ ٹھیک ہے سو تو اس کا حل ہے توبہ آج توبہ کریں جس جلت راستے پہ ہم چل رہے ہیں تو جائیں کدھر اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ واقعی اپنی زندگی کے سارے معاملوں میں ہر معاملے میں سوچتے ہیں شادی کرتے وقتی فنکشنز رکھتے وقتی ٹھیک ہے لڑکی یا لڑکے کا انتخاب کرتے وقتی لوگوں سے اپنا مال بیچتے ہوئے یا اپنے بیٹا بیٹی کی شادی کرتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ کیسے کرتے ہیں اور ہم ویسے ہی کریں ہم ان سے بڑھ کے نہ کریں کیا ہم یہ کر رہے ہیں جب ہم نہیں انہیں کاپی کر رہے ہیں تو ہم کیسے انہیں رسول مان رہے ہیں اور جن کو ہم مان رہے ہیں ان کی ہم کاپیاں کر رہے ہیں چاہے وہ کپڑے پہننے ہیں وہ برکا ہوتا آرنا ہے یا عورتوں کی بیچارے کو چلو پردہ اور کپڑے اور اس پر بٹا اور اس پر بات آگی نا جو ہماری چوبیس گھنٹے کی جو لائف ہے ہماری اصل چیز اس اللہ کو ماننا ان کی بات اللہ سے شروع ہوگی اللہ پر ختم ہوتی تھی انہوں نے تو ہر کام اللہ کے ساتھ سے کرنا تھا ان کی مکہ والوں سے کوئی لڑائی نہیں ان کی ایک ہی قیمت تھی ان کے اللہ کو مان لے جو ان کے اللہ کو مان لے بس وہ اس کی ان کی اس سے کوئی لڑائی نہیں اب یہ اللہ اور الہ کی لڑائی لا الہ پڑتے ہیں نا آپ یہ اس کی لڑائی تھی بٹوں کی اور اس ان دیکھے اللہ کی بے صورت اللہ کی اس کی لڑائی تھی اس کی طرف جانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو توبہ کرنی پڑھنی ہے آپ کو پچھلے بٹ توڑنے پڑھنے ہے اور سب سے بڑا بھو تو اپنا ہوتا ہے لا الہ ٹھیک ہے اللہ کونسا جو محمد الرسول اللہ کا ٹھیک پارے کم نہیں ہے بے سوجد بے سوجد جو نابینا ہے ٹھیک ہے جس کی نظر نہیں ہے یہ حکمت کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نابینا کی نہیں ہے بینائی والے کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی ورڈیاں موٹی لیٹوریاں کوئی باریک بین جو ہیں وہ اس نکتے کو پا گئے ہیں کہ یہ جو نظر آ رہے ہیں ہم نے تو ان کو فالو کرنا ہے ان کا مراج اللہ سے ہو یہ اللہ کے پاس گئے ان کی کیا باتیں ہوئیں کیا نہیں ہوئیں ہم اگر ان پر یقین رکھتے ہیں ہمیں یہ بحث ہماری بنتی نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے گئے تھے کہاں تک گئے تھے نہیں گئے بس ان کو مراج اللہ کو جتنا وہ جانتے ہیں ہم میں سے کوئی نہ جان سکتا ہے نہ جانتا ہے لیکن ہم ان کی اللہ کو مان باقی اللہ خود کو کھول دے کسی کے اوپر جو مرضی کرے وہ اللہ کی اپنی مرضی ہم فس گئے ہیں آج دیفولٹ ہو رہے ہیں جو بھی ہمارے مسائل ہیں اس ملک کے ہم اسے آج بھی حل کر سکتے ہیں ہمارے لیڈرز بھی ہمارے ادارے بھی وہ عدلیہ ہو وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو کوئی بھی ہو سیاستدان ہو یہ امانداری سے سوچ لیں ابھی سوچ لیں کہ یہ سرکار کے سامنے بیٹھے ہیں یہ سرکار انہیں دیکھ رہے ہیں اللہ بھی انہیں دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے انہیں حاضر ناظر مان کے فیصلے کرنے ہیں میں دیکھ رہوں یہ کیسے فیصلے کرتے ہیں انہیں خود پتہ چل جائے جیسے بچی سرکاری دفتر میں کام کر رہی ہے وہ ابھی بھی کھل کے نہیں بول پا رہی لیکن جو بھی کہہ رہی ہیں سینئے پوست پہ ہے کہ ہاتھ بندے ہوئے ہیں کچھ کام کرنا یا اپنے ضمیر کو چپ کرانا یا کرنا بہت مشکل کام یا پھر بندہ بے حص ہو جائے ٹھیک ہے لیکن بے حص پھر وہ طبی ہوتا ہے جب وہ بے حیاء ہو جاتا ہے اسے اللہ کی حیاء نہیں رہی اصل حیاء وہ ہے اللہ سے حیاء اکیلے میں بھی اللہ کی حیاء جہاں کوئی نہیں ہے وہاں بھی اللہ کی حیاء وہی اصل حیاء ہے جیسے کسی صحابی نے کہا نا کہ میں اگر اکیلہ باتروم میں اکیلہ بھی ہوں یا باہر آکے بھی اکیلہ انہوں نے کہا یار وہاں اللہ تو ہے وہ اللہ کی حیاء آکا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہی احساس دلانے کے لیے بہترین ان کا طریقہ ہے جہاں تک فری ویل کی آپ بات کر رہی ہیں یہ شروع میں ہم ساروں کو لگتا ہے کہ انسان کو یہ پہچان اللہ کی پہچان کا کیل تو وہ آپ کو چلاتا ہے سب کو انڈیپینڈنٹلی سب کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو پیار سے چلتا ہے کہ یہ مجھے کتنا پہچانتا ہے کہاں تک میرے پیچھے آتا ہے ٹھیک ہے کتنا کہ مجھے جانتا ہے اپنے آپ کو کتنا پہچانتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے ہیں اللہ کو کہاں سے پہچانے گا اپنے آپ سے پیار ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو اپنے آپ سے ظلم کر رہے ہیں اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں جو چیزیں بتا بھی دی گئی ہیں کہ یہ نہیں کرنی ہے جیسے یہ میں کسی بندے کو کہہ رہتا ہوں آپ نے کچھ نہیں پڑھائی تسبیح کرنی پھر دوسرے دن فون آ رہا ہوتا ہے اچھا میں ایسے تو ٹھیک تسبیح یہ کرنی ہی ہے وہ والی کر لانکران میں منع کرتا ہوں پھر تیسے دن فون آ جاتا ہے اچھا دروشریف تا پڑھ رہا ہے نا جڑے مرزی آپ کی طبیعت کا حال خراب ہے یا مجھے آ جاتا ہے دوسرہ تین دن تھے ٹھیک رہی ہیں آج جو پھر منع الٹیاں آ رہی ہیں یا چکر آ رہے ہیں یا دل کی دھڑکن خراب ہے میں کہہ دو جی آپ نے پلان چیز پڑھی ہوگی اب دو سوال ہوتا ہے دوسرہ توان رو کی انجھ پتہ نہ کرتے ہیں ٹھیک ہے منع پتہ لگتا ہے چھٹو میں ڈاکٹر ہوں مجھے علامت پتہ چل گئی ہے کہ آپ وہ ہی لگی بھی آپ نے کلفی کھائی ہوگی لیکن آپ نے کو پٹھا سی تا کام کی ہے نہیں یہ کیسے پتہ چال گیا آپ کو کہ میں نے فلانے ہی پڑھا وہ بھی علام آتا ہے مختلف چیزوں کی مشاہدے سے میں اسے کہہ رہا ہوں یا ہی دل میں میرے آتا میں بول دیتا ہوں لیکن اصل چیز اب پھر میرے لیکن دوسرہ تھوڑی جی اجازتیں دے دیو ہوتے نا ہے میں پرداشت کرنا ہوں گی سیر پیڑا ہے نہیں ہی نہیں ہو رہی ویسے کہ او نا میں اصل جو کسے نے دسے آسی کہ جے اے انہیں دن کر لوگے نا پھر منڈا ہی ہوئے گا آپ خود دو تین کشتیوں میں پہن رکھ رہے ہیں پنگے لے رہے ہیں ڈاوٹ سا کو رات کے تین بجے فون کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ڈاوٹ سا دی اپنی بدا نہیں کی مت بجی یہ نہیں بجی یا ان کی بیگم غصہ کھا رہی ہے کہ اللہ دیا بندیا میری نیند کا تو خیال کر لے یا کچھ جو بھی یہ نہیں کر رہی ہے یا خود اٹھیں باہر سردی میں گیا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس سا کہ لوگ پھنس جاتے ہیں بعد میں کہتے ہیں کہ ہائے اب یہ میں کیا کروں وہاں پہ لیکن جب آپ کو کہہ دیا گیا ہے تو اب باز آ جائیں یہ ایسی ہے جیسے کسی بچی کو ماں کہہ دے کہ بیٹا آپ نے کالیج اب جانے ہیں آپ نے بس سیدھا جانے ہیں سیدھا آنے ہیں غیر مرد سے بات نہیں کرنی کلاس فیلوس کے ساتھ ڈیٹ پہ نہیں جانا کہیں نہیں جانا چاہے سہلی کوئی جائے بھی آپ نے نہیں جانا یہ ہے وہ ہے فلاں ہیں ماں ساری گلد آس دے بچاری چوتھے دن پھر کہہ رہی ہو گئے کہ اچھا میں ڈیٹ پہ تو نہیں جاؤں گی لیکن وہ چاہے تو ہم پھی سکتے ہیں نا کٹھے وہ میری گاڑی پہ اس کی گاڑی پہ میں ڈراؤپ ہو جوں لیکن ہم غلط کام نہیں کریں گے ہونہ مطلب اینجی ہے تو اڈی مرد ہی ہے ٹھیک ہے بات ماننی ہے تو ماننی ہے نہیں ماننی ہے تو نہیں نہیں وہ بس یہ نہیں کریں گے وہ کر لیں کرو نہیں کرو ٹھیک ہے اس میں فری ویل کی بڑی دیر آپ کو یہ جہاں سا رہتا ہے کہ آپ کے پاس فری ویل ہے اب اس میں بندے ہیں ڈیفرنٹ ایک گروہ ہے اس نے دنیا ہی مانگی دی ہے وہ دنیا کیلئے انہیں دنیا میں بڑے کامیاب ہوں گے ایک ہے وہ جنت کے چکر میں انہوں نے وہ کوشش کرنی ہے کسبی کلاس سے کہتا ہے اور تیسرے ہیں وہ وحبی کلاس ہے گاڈ گفٹیڈ اللہ کی طرف سے وہ پہلے سے ہی ایسے ہیں انہوں نے اللہ سے اللہ ہی مانگا تھا وہ ایتھے آگے بڑی دیر سوچی لندنی ایسی انجر کرنا نہیں ہدا کئی بار انہیں وہ دکھاتا ہے کہ اچھا تو کاریل ہے آج ایک کاکی کی شادی تھی یہ ماری کاکی تھی میں سوڑا میں نہیں جا مجھے جانا کیا پڑ گیا مجھے کافی دیر واہ ایکسٹر رہنا پڑ گیا میں نے کہیں جانا تھا وہاں میں جانا ہی سکھا جو میرا اپنے چند دن پہلے میں یہ فیصلہ کیا کہ میں نے یہ والا کام کرنا ہی نہیں ہے چیک ہے اے تک کام کرنا ہی نہیں نا میں چیک اور میں کہتا ہوں کہ جی اگلا پیشنٹ جو اندر انٹر ہوئے نا انہیں اندر وڑکی ہو ہی گالکی تھی ہے اور میں اس کی ڈیمانڈ پوری کر رہی چیک ہے اللہ کا شکر ہے کہ چلے کام پورا ہو گیا لیکن اللہ نے کرا لیا میرے سے ایک استیفہ میں نے بابا جی کے دور میں دیا تھا ان کے پردہ فرمانے سے بیس دن پہلے ایکس دن پہلے میں نے سناتا بھی ہو کہ وہ آخری کشتی میں سپیش کی دن کے پاس گیا تھا ایک استیفہ چند دن پہلے میں نے رات کو سوتے وقت کسی کوئی بات میرے سامنے آئی کچھ لوگوں نے منشن کی بہت ہی سمجھ دار بندے کی روحانی بندے کی بات تھی میں امید نہیں کرتا تھا کہ انسان اس لیول پر جا بھی سکتا ہے میں نے اپنا خریبان پکڑا کہ میرا اس میں کیا قصور ہے مجھے اس میں صرف یہی نظر آیا کہ میرا وہ نہیں میرا قصور ہے ٹھیک ہے میں کچھ اس قسم کا میرا پہلی پرسنیلیٹی بابا جی جانتے ہیں کہ میں شدید ریاکٹ کرتا ہوں چھیڑتا کسی کو نہیں ہوں لیکن جو چھیڑے اس کو میری ماں کہتی ہوتی ہے کہ برے نو دیکھ کار تک چھڑ کے اندر نالے پھر انہوں پوچھتا بھی ہے کہ ہون رامی ٹھیک ہے بہت گندی پرسنیلیٹی تھی اس میں نہیں پھر میں دیکھتا تھا دشمنی جو ہے نا اس لیول پہ جا کے میں آخر تک اس کا پیچھا کرتا تھا بابا کے بعد وہ چیز پتہ نہیں چینج ہو گئی میں دل میں سوچا کہ میں بابا ہی سے بات کر رہا ہوں دل میں بات بھی کس طرح کی کہ فیس بک کے اوپر کوئی ویڈیو آ رہی تھی واسے والی واسے صاحب کا ذکر تھا تو میں نے وہ دیکھنا شروع کر رہا تھا بزرک آدمی ہیں انہوں نے صوفی برکت علی صاحب والی کیا پہنی ہوئی تھی ان سے کوئی بندہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں اور اس سائیڈ پر ایک پتہ نہیں کیوں آگئے ہیں کہ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سسٹم کو یہ بابا گیری کو کسی بھی چیز کو نہیں مانتا تھا پڑھا لکھا آدمی تھا میں نے ام اے کرنا تھا میں اپنے شاید سے پنجاب انیورسٹی آیا کہ میں نے وہاں سکھا تھا شاید وہاں واسے والی واسے صاحب تھے یا جہاں سے بھی پڑھ رہے تھے تو ان کو کچھ بچے یہ اس کی بھی بات کرتے تھے تصبف کے وہ انہیں بڑی اچھی باتیں کرتے تھے لیکن میں ڈیڈلی گینس تھا یا میں کٹڑوا بھی تھا کہا کہ میں بیچوں چھوٹکلا چھاڑ دینا یا اٹی سی دی باتیں میں نے کرنے ہی ٹانٹ کرنے تو انہوں نے مجھے جواب کوئی نہ دینا کچھ ایک ماہ کا عرصہ گزرا تو ایک دن انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ تمہارے مرشد کون ہے میں بھی مرشد اللہ ہوں دا ہے کوئی مرشد نہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں اچھا تم میرا خیال ہے اللہ کو مانتے ہو میں نے کہا آفکورس استفراناللہ اللہ کو نہیں مانتا میں نے کہا اچھا یہ رسول کو بھی منتے ہو رسول کو بھی مانتا ہوں میں نے کہا پھر ساتھا صاحب کو بھی مانتے ہو میں کہا لہا آگئے داداستھ ایک مفaus ہے گی مرت اکھا بناہی ہے میں نے کہا انہوں نے نہیں مانتے تو میسے میں تک ماننا بھی ملشد مزد سا Origin ان کے پاس چلے جانا ان کے دربار پر گئے ہو تو نہیں گئے بھی تر میں نے کہا ہاں میں گیا نہیں ہوتے جی ہوتے کی کرنے جانے ہیں ہوتے جائیں تھی ہوتے کہیں کہنا انہوں میرے مرشدہ پتہ دستے کہنا میں نے کہا یار یہ کی جورن بیچی جارہے ہیں خیر میں نے کہا جی مرشدہ اللہ دہی دستے ہیں نا اللہ آویلی بھلے ہر جگہ آویلی بھلے ہی ضرورت ہے مرشبی انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے کیا نا ایمے کرنے آئے ہو آپ نے اپنے شہر کیوں نہیں کیا وہاں فلانا کالج بہت اچھا ہے وہاں سے چونی کیا انہوں نے کہا نہیں جی میں جب انجاب نیورسٹری کو بڑا اچھا ہے میں یہاں کا مانتا ہوں اچھے بھی ویلیبل تھی کالج اچھو کار لانا سی کہ وہ میں بیرا لوج گیا ان کی باز ہے میں کہا چھا جی میں چلے جاؤں گا کہتے ہیں میں چھ مہینے آر جو میرا دادا صاحب اس لیے جاتا تھا مجھے وہاں سکون بڑا ملتا تھا لیکن میں وہاں دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے جو میں تو انہوں نے دے دیتی منہوں بھی دے دے کچھ دا دستی چھ مہینے واسد صاحب نے بھی پوچھا چھ ایک مہینے بعد واسد صاحب ایک دا مجھے کہتے ہیں کیا بھائی تمہیں اپنے مرشد کا نہیں پتا چلا کہتے ہیں میں کیا جی میں تو نہیں پتا چلیا یہ ہو ہی نہیں سکتا میں نے تمہیں کہا تھا لیکن تم دادا صاحب کو نہیں مانتے کہتے ہیں میں کیا جناب آپ نے مجھے ایک بار جانے کو کہا تھا میں چھ مہینے سے جا رہا ہوں ماننا میں نے کیا میں جا رہا ہوں ہر جو میرا آتے ہیں انہوں نے کہا تم واقعا جا کے دعا کیا کرتے ہو میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ تیرا بندی نے جب سے حدایت دیتی ہے میں نے ہوں ہی تیرے تو انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا تم دادا صاحب کو نہیں مانتے ٹھیک ہے اللہ کو مانتے ہو لیکن اب مجھے یہ بتاؤ دادا صاحب کو حدایت جس تیچر نے دی تھی نا اللہ انہوں کو کبر جو پورٹے کے تینوں کے تیچر ہوئے ٹھیک ہے تو اب آج کل کا کوئی تیچر ہوگا نا تم نے اللہ نے اب دادا صاحب کو کہا ہوئے نا تمہیں کہنا تم دادا صاحب سے بات کرنا جا کے انہیں کہنا کہ دادا صاحب میرا کون ٹیچر ہی ہے انہوں نے یہ ڈیوٹی کیا تو انداز دیں میں کہا یہ میں ٹیسٹ کاری لاؤں میں جا کے تو کہتے ہیں وہ میں ان کے ادھر بیٹھ گیا جہاں سے ان کی طربت اندر نظر آ رہی دن سے میں گال کی تھی کہ پتہ نہیں جی تُسی سوندے پہ ہوگا نہیں سوندے پہ دادا صاحب میرے پاس ایک بندہ کھڑا ہوا ہے میں نے دیکھا ہے تو وہ بہت اونچے قد کے سفید دھوتی تحمد اور سفید کمیز اور بہت بڑی وائٹ پگڑی سر پہ میں تیرہ ہی دیکھنے لگا ہوں تو میں سر پہ آتھ رکھا ہے تو اتنے زور سے رکھا ہے کہ جیسے کہ سر کو نہ گھما میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بس اتنی دیر میں سارپ نے سے چھوڑانے ہی کوشش کیا مجھے لگا کہ اتنا تیز گھومیاں ہر چیز کہ جیسے لٹو گھومتا ہے لیکن مجھے نظر کیا آ رہا ہے فیصلہ باد کی نیر کے اوپر صوفی برکت علی صاحب بیٹھے میں کیا ہے منو کی سین نظر آ رہے ہیں خیر اتنی دیر میں میرا شید سر چھوڑا ہے میں تھوڑی دیر حواس میں آئے ہوں میں نے دیکھنے کوشش کی تمہیں نظر نہیں آئے میں کہا پھر نہیں کون سی میں اٹھا میں آ گیا اگلے دن واسف علی واسف صاحب مجھے کہتے ہیں ہاں بھی مبارک ہو مل گیا ہے تمہیں مرشد پتا جال گیا ہے کہتے ہیں میں چپ تھا تو انہوں نے ہس کے کہا کہ وہ جو سفید کپڑوں والے تھے وہ دادہ صاحب تھے اور جو تمہیں نظر آئے ہیں نا وہ فیصلہ باد میں شیخ وہ ہیں صوفی برکت علی صاحب تمہارے وہ شیخ ہیں وہاں پہنچ جو کہنا میں دو تین دن پیسے چپ رہا پھر چھوٹی آئی تو میں فیصلہ باد آیا اب وہاں آیا کسی سے پوچھا تو انہیں کہا وہ تو اس طرح ملتے نہیں ہیں یہ نہیں کہا تو ادھر سے وہ آ رہے تھے انہوں نے آنے کہ ہاں بھی بیلیا آ گیا ہے آیا تھا تو وہ بندہ بات سنا رہا تو وہ کہہ رہا ہے کہ بس جناب وہ ساری ایم اے بی اے جڑے نا وہ اپنی جگہ ہے ٹھیک ہے میں پڑھا رہا ہوں یا پتہ نہیں تیچ کر رہا ہوں کام کر رہا ہوں تو آج پہ نہیں کتنے سال چالیس سال ہو گئے ہیں میں ادھر آئی کیمپ لگتا ہے دو مینے ادھر ڈیوٹی بھی کرتا ہوں میں آتا ہوں سوہی برکت صاحب چلے گئے لیکن پتہ مجھے یہ چلا کہ وہ جو علم تھا جو میں اے بی اے کر رہا تھا وہ کچھ اور علم تھا اور اصل علم کچھ اور ہے اور بس اب یہ کام کر رہا ہوں اب میں نے وہ واقعہ تو سن لیا ویڈیو میں ٹھیک ہے میں بابای کو اچھا پھر سلام علیکم آج دو دوسری کام کو کسے اکرا لیا کرو بابای نے اسی وقت مجھے پکڑ کے سیدھا گھر دی وہ اس رات میں سو ہی نہیں سکے ایک کے بعد ایک فون ایک کے بعد ایک فون سارے ہی ضروری صبح ساتھ بجے میں فون رکھیا ہے ٹھیک ہے اور استیفہ استفہ مجھے بھول گیا ہوا تھا اور سارے ہی وہ والا کام کرنا پڑا جو میں کرنا ہی نہیں چاہتا تھا فری ویلشل نہیں ہے وہ گندہ تو کیا دکیا کیوں نہ کون ہے جو تم نے کہا نا یہ نہیں ہے یہ ہی ہی ہوں تو ہی کرے ٹھیک ہے میں جو ہے نا آپ کی وہ مارتا ہے آپ نہیں مار سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی